پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا صلیقہ بتایا ہے دعا کیسی کرنے چاہیے کیسی کرنے چاہیے اور اس دعا کا سب سے بنیادی شرط یہ ہے دل پہ یقین ہو کہ میرا کارساز میرا حاجت روا میرا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے یہ دل کا یقین ہو کہ میرے حالات کے سوارنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے میری بگڑی سمر جائے اختیار اللہ کے پاس ہے میں مشکل کارت کے ان حالات مشکلات سے نکلوں اختیار صرف اللہ کے پاس ہے مجھے پریشانی سے نجات مل جائے اختیار صرف اللہ کو ہے یہ دل کا یقین ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اللہ کی تعریف کرو اللہ کی حمد و سنا حمد و سنا کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑو اور پھر اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو کچھ مواقع ایسے جن مواقع پہ خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ختم قرآن پر فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نماز کے بعد قرآن کی اختیار پر تحجد کے گھڑی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا تو عداب کی بھی رعایت رکھی جائے عداب کی بھی رعایت رکھی جائے کہ اللہ کی تعریف ہو درو شریف پڑھا جائے اس لئے کہ اول درو شریف اور آخر درو شریف اور درو شریف تو اللہ نے یہ دعا تو قبول کرنی کرنی اس لئے کہ دعا درود اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے اول بھی دعا اللہ نے قبول کرنی آخر بھی قبول کرنی تو اس کی برکت سے ہماری درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے تو دل کی قیفیت بھی ہو اور ان زہری عداب کا بھی خیال رکھا جائے اور پھر اپنے اللہ سے اپنی حاجات پیش کرنی اپنے اللہ سے لیکن سبحان اللہ کیا مانگا ہوگا اپنے اللہ سے کیا مانگا ہوگا ہاتھ اٹھاتے کبھی بڑھا دیتے کبھی سمیٹ لیتے ہاں تو مانگتی رہتے اللہ سے دعائیں دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے بڑی مبارک عبادت ہے یقین جانی ہے اگر یہ دولت نصیب ہو جائے دل کی قیفیت کے ساتھ آپ کی زندگی کی بچینی ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی کی پریشانی ختم ہو جائے گی جو انجانے سے خوف اور خطرات ہماری زندگیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اللہ اسے نجات نصیب فرما دے گا آپ کا ہر وقت اللہ سے ایک رابطہ قیم ہو جائے گا رابطہ ایک رابطہ بن جائے گا اللہ سے تو دعائیں ہماری زندگی میں ان کو جگہ مل جائے تو یہ ہمارے نصیب کی بات ہے اس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے نصیب جاگ جائیں گے آج زندگیوں میں مشکلات بھی ہیں پریشانیے بھی ہیں مسائب بھی ہیں آنے والے خطرات بھی ہیں لیکن مسلمانوں کی زندگیاں آج دعاؤں کی عبادت سے خالی ہیں پورے یقین کے ساتھ اور خاص طور پر مخصوص گھڑیوں میں اگر یہ دعا نصیب ہو جائے مخصوص گھڑیوں میں مخلوق کے سامنے اپنے پرشانیوں کا اظہار کرنے سے بہتر ہے بھائی اپنے اللہ کے سامنے اظہار کرنے مخلوق کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنی مولا کے سامنے رونے پھر دیکھئے کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کیسے اللہ ساریاں پیدا فرما دیتا ہے تو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں دعا